بر محمد وعالی محمد صلوات اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد ہاں برچی کیا نہیں شب لگی اکبر کے جگر میں مر گیا دم توڑ کے آوشے پیدر میں سہ بولے کے کس طور تجھے لے چلو گھر میں بازو میں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے کمر میں لے جانا تیری لاش کا دشوار ہے بیٹا سر اپنا بھی تن پر سے مجھے وال ہے بیٹا برچی کی انی جب ہند نے سجا آیت کو زندہ آر میں آسیر پوچھا کیا پہنے ہو فرمایا کہ طاقہ زانجی بھولی مجھے اس وقت ہے بھولی مجھے ہندو ہے قسی چاہ خطاتی جو ہوئے قید کہا بھولی مجھے آر میں آر میں آر میں پوچھا کیا قوم ہے فرمایا کہ سادا آر میں آر میں آر میں آر میں دیکھا آر میں جب ہند نے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی ہائے پردیس میں کس نے تمہیں مارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی شمرنے پرنے نہ دی تم کو نماز آخر این سجدے میں یہ سر تن سے اتارا بھائی مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی ہائے چادر بھی نہیں سر پہ کروں کیا تا مجھ رئی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی 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 دو را دو چار لوگ کرتے ہیں کھلے سر کا نظارہ بھائی مجھ رہی کہتی تھی زینب میرا پیارا بھائی تمہیں وارد تمہیں پردے کے بٹانے والے دوسرا کونسا جھونڈوں میں سہارا بھائی مجھ رہی کہتی تھی فاتحہ اللہم سلیہ لآم بسم اللہ ورحمہ اللہم سلیہ اللہم سلیہ اللہم سلیہ سلیہ اللہم سلیہ اللہم 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 میں آج صبحوں سے میں ہو گھیلا ہوا فریاد نے تیری مجھے بے چین کر دیا میدہ میں ہیں شہیدوں کے لاشیں پڑے سب بھی بیاں ہر خیمے کے در پر کھڑی ہوئی دونوں جہاں کے مالی کو اختار ہے حسین آج نے جب یہ سہید اید مظلوم سے سن ہاتھوں سے اپنے سن انہوں سر پیٹنے لگا پولا قدام پا گر کے یہ رو کر وہ با وفا لے چلیے مجھ کو ساتھ میں یا شاہِ کربلا دیجے رضا کی حقِ غلامی عداء مربی قدم پا بشر کو فیدا کرو دونوں جہاں کے مالی کو مختار ہے حسین بولے یہ سر جھکا کہ شہِ آسمان ویقا تو ہے موہم میرا تجھے بخشے گا جو منتخاب تیار وہ مجھ پر ہوئے نہیں سا میرا جدید ہے شہدہ میں نہیں سما تو اپنے گھر پہنچ کے مجھے شاد کی جب آئے یہ مہینہ مجھے یاد کیجئے تو اپنے گھر پہنچ کے مجھے شاد کی جب آئے یہ مہینہ مجھے یاد کیجئے دونوں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکین ومالدین یاکا نعبدو وإیاکا نستغین سراط المستقیم سراط الذین آنم تغلیهم خویر المغذوم جلیهم والا اللہ محمد محمد لا حول ولا قوة اللہ باللہ العظیل العظیم خصبنا اللہ نظر البکیل نظر المولا ونظر النسیر اعظو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمع دین السلاة والسلام والتغیت والكرام مغلاء شرف الانبیاء وأفضل المرسلین سیدنا والنبينا وحبیب قلوبنا وطابیب نفوسنا وشفی ذنوبنا مولانا ومولة قلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والغسین ابل قاسم مصطفى محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلا اهل بيته لطابین الاطهرین الاكرمین المرسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ وَعَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية وعلى أغدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وغسمتهم وولايتهم وطهارتهم والشاكين فيهم والمنخرفين ونهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اما بعد فقد قال ابو عبداللہ انِ الْغُسَنِ علیہ الصلاة والسلام انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیران من اصحابی صلوات ارشاد فرمائی بلکم اللہ علیہ وسلم سورة فاتحة تو نہیں ہے آج کسی کا سورة فاتحة نہیں نہیں دیکھا رہے آج کسی کا آج دار حسین ابن آنسار حسین صاحب کرو کوئی ساتھ فرما دیجئے بسم الله مسم اللہ محمد بسم الله اللہ 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 ی cuánt و اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بلندی پر اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں عام انسان اس بلندی تک وہ حسنہ تو دور بلکہ اس بلندی کو سوچ بھی نہیں سکتے اصحاب امام حسین کی منزلت اسی بات سے ثابت ہے کہ زیارت وارثہ میں امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے ابی انتم و امی اے اصحاب امام حسین آپ پر ہمارے باپ بھی قربان ہو ہماری ماں بھی قربان جائیں یہ جملہ خود جو ہے کیا ہے اصحاب امام حسین کے منزلت کو واضح کرتا ہے کہ چوتھے امام یہ کہیں کہ بے ابی انتم و امی اے اصحاب امام حسین آپ پر ہمارے باپ اور ہماری ماں دونوں قربان ہو جائیں اصحاب امام حسین اصحاب امام حسین کی منزلت کو سمجھنا ہو ان کے وقار کو ان کی مرتبے کو ان کی منزلت کو تو معصوم کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ کس طریقے سے چاہے امام حسین ہو یا پھر چوتھے امام ہو یا بعد میں پانچویں امام ہو یا بقیہ کے اور آئیم آئے ہوں بہت ساری دعاوں میں اور بہت سارے زیارات میں اصحاب امام حسین کی منزلتیں واضح کی گئی ان کے لئے جملے کہے گئے ہیں جو کلمات کہے گئے ہیں معصوم کی طرف سے ان کی شخصیت کو واضح کرتے ہیں ان کے وقار کو ثابت کرتے ہیں جو اصحاب امام حسین کو اللہ نے دیا ہے امام معصوم اگر کسی کے لئے کوئی ایسا جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو فضیلت کا پہلو لے کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ امام معصوم جو ہے وہ کیا ہے منشاء الہی کے مطابق بولتا ہے امام معصوم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں معصوم جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی ہو کے تو بولے گا جتنی مرضی ہو تو تنی بولتے ہیں امام معصوم اگر شہدہ کے لئے اصحاب امام حسین کے لئے انصار امام حسین کے لئے سلام بھیجیں ان کے لئے کلمات ادا کریں کہ آپ کا یہ مقام ہے آپ کا یہ مرتبہ ہے آپ کی یہ مرضیلت ہے آپ اللہ کے نزدیک یہ مقام مرتبہ رکھتے ہیں آپ جنت میں مثلاً اس مقام پر ہے تو اپنے آپ میں قابل غور بات ہے اور یہ محرم جو ہے کیا ہے واقعی ذہنوں کو تیز کرنے کا کام کرتا ہے ہموار کرنے کا دل اور جو ہے وہ دماغ سیرت و کردار کیا ہے صاف اور شفاف ہوتی ہے اس محرم میں لہذا اس طرف متوجہ ہونا ضروری ہے یہ مہینہ کیا ہے صرف یوں ہی نہیں کیا آئے مجلس سنا تبرک کی لیا اور چلے گئے یہ مہینہ واقعی کیا ہے ہم کو اور آپ کو کیا ہے اس طرف متوجہ کرنے کے لئے ہے کہ ہم واقعی کربلا والوں نے وہ سب کر دیا جو کسی کے بس میں نہیں تھا خاص اور سے اصحاب امام حسین وہ سب کچھ کر دیا جو کسی کے بس میں نہیں تھا آج تزکرہ جنابیں مسلم ابن عو سجا کا مسلم ابن عو سجا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کربلا میں جتنے اصحاب آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایجڈ اور مسین اور صاحبِ سن سب سے زیادہ بڑے اور بزرگ یہی صحابی ہیں ستاسی سال کیوں رہے ہیں ان کی ستاسی سال کچھ ہوتا ہے بھئی اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اتنی لمبی عمر پانے کا مطلب یہ ہے اور ستاسی سال کا عمر میں گئے ہیں امام حسین کے حمایت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی نسرت اور مدد کے لیے کبھی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے چاہے وہ عمر ہی کیوں نہ ہو بارش ہو گئی مجمہ کم ہو گیا نا بارش ہو گئی مجمہ کم ہوا کی نہیں ہو آج ستاسی سال کا موڑا آدمی کیا ہے کوفے سے نکلتا ہے امام کی حمایت کے لیے سوچنے ضرور تھے نہیں کیا کیا صاحب امام حسین نے اور یہ سنوئے دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ہی نہیں نکلے بلکہ اپنی زوجہ کو بھی لے گا اپنے بیٹے کو بھی لے گئے کہی کے بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود جو ہے وہ مشکلات برداشت کر لیتا ہے زہمات برداشت کر لیتا ہے مصیبتیں اٹھا لیتا ہے تکالیف برداشت کر لیتا ہے لیکن بیوی بچوں کو بچا لیتا ہے مسلم نے سجا کے کردار کہا دیکھئے خود بھی جا رہے ہیں زہیفی میں اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں خوب جان رہے ہیں کہ وہاں شہید ہونا ہے وہاں بیوی حسیر کی جائے گی لیکن پھر بھی جا رہے ہیں اپنے عمل سے یہ سمجھا رہے ہیں دیکھو جب بات حسین ابن علی کیا جائے تو نہ بیٹا دیکھا جائے گا نہ بیوی کی فکر کی جائے گی سلامات پر محمد اور آل محمد ت sauna Commander حسین ابن علی کیا جائے تو نہ بیٹا دیکھنا ہے نہ بیوی دیکھنا ہے نہ اپنا سندھ دیکھنا ہے ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو حسین کے کام نہ آ سکے ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے جو حسین کے کام نہ آ سکے بارش ہو گئی مجمع کم ہو گیا نا یہی چاہت ہے ہماری ہم سب بھی ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں صبح موسم خراب ہے جتا موسم خراب اس سے زیادہ کلین ساگو اور موڈ خراب ہے اس لئے کہ بھی کئی سے جائے گا آدمی کئی سے پھر پلٹے گا آدمی ایک بڑا مسئلہ ہے ہم سب اس میں شامل ہیں صرف اس مجمع بات نہیں ہے ہم سب شامل ہیں بس یہی امتحان ہوتا ہے یہی امتحان ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کیا ہے قابو کیجئے آئیے پڑھئے جائیے اور یہ ایک صاف سی بات ہے کہ کوئی بھی عمل کیا ہے نگاہ پروردگار میں یا عدالت پروردگار میں کوئی بھی عمل کسی کا ضائع ہونے والا نہیں ہے وہ بھی بالخصوص اگر امان حسین کے لئے کوئی عمل انجام دیا گیا ہے وہ بیکار نہیں جانے والا ہے سب سواب لے کر آئیں گے سب عجر لے کر آئیں گے سب بدلہ لے کر آئیں گے سارے عمل چاہے وہ چھوٹا عملو یا بڑا عملو بات جائے وہ دوسری طرف نکل جائے گی یہ تذکرہ رہے جائے گا جناب مسلم ابنی آوستہ جائے گا سب سے بزرگ صحابی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی بزرگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے سے اہلِ بیت سے جڑے ہوئے ہیں رسول اور آلِ رسول سے جڑے ہو تب تک کربلا تک آئیں پہلے سے جڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے زمانے کے ہیں کچھ یہ تاریخ سے تاریخ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے خاص صحابیوں میں شامل ہیں خاص صحابیوں میں شامل ہیں اب ایک چیز یہ بھی سن لیجیے ہمارے تاریخ کربلا میں ایک مفصل بحث ہے کہ امام حسین کی قتل میں بہت سارے پیغمبر کے صحابی میں شامل تھے قتل میں قتل امام حسین میں بہت سارے صحابی شامل تھے رسول اللہ کے لیکن وہیں مسلم ابن عوصجا جیسا رسول کا صحابی قتل میں نہیں ہے بلکہ حسین کی حمایت میں شامل ہے صاف ہے نا باب مسلم ابن عوصجا اپنے کردار سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحابیت میار نہیں ہے بلکہ انتخاب میار ہے کہ صحابی منتخب کیا چیز کرتا ہے باطل کا انتخاب کرتا ہے یا حسین ابن علی کا انتخاب کرتا ہے صلوات بر محمد اور آل محمد صحابیت تھوڑی نہیں میار ہے باطل کا انتخاب کر رہا ہے یا حق کا حسین ابن علی کا انتخاب کر رہا ہے انہوں نے کیا کیا حسین ابن علی کا انتخاب کر رہا ہے اچھا یہ بات باہر پڑھتے ہیں بہت لوگ ناراض ہو جاتے ہیں صحابی رسول کو آپ نے کہی دیا صحابی رسول کی کیا حیثیت ہے جو نواز رسول کے قتل میں شریک ہو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو ہم صحابی میں نہیں مانتے ہیں فلا ناراض ہو جائیں گے ہونے دیجئے ہم تو دیکھ رہے ہیں فلا تو بعد میں ناراض ہو رہے ہیں تم تو پہلے ناراض ہو جا رہے ہو اے صلاحات پڑھئے محمد ہو رہا ہے محمد تم پہلے ناراض ہو جا رہے ہیں ہمیں نہ ان کے ناراضگی کوئی فکر ہے نہ تمہاری ناراضگی کوئی فکر ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین ناراض ہیں نہیں ہیں امام حسین خوش ہیں کہ نہیں ہیں خوش ہیں تو صحابیہ رسول تاریخ میں بڑی بحث ہے اس پر کئی لوگ آئے ہیں جو صحابی ہونے کے باوجود امام حسین کو قتل کرنے پا آمادہ شریک رہے باقاعدہ وہاں رہے ہیں کربلا میں خیام کو لوٹنے میں شریک رہے ہیں خوب بات آگے بڑھے کہ یہ صحابیہ رسول بھی ہیں جل دیجئے سنتے رہیے سے دیرے دیرے صحابیہ رسول بھی ہیں اور یہ مولا عمر الممنین کے مددگار میں ہیں یہ صفین میں بھی شریک رہے ہیں مولا امام حسین کے ساتھ رہے ہیں اور پھر امام حسین کی جب باری آئی تو وہاں تک گئے ہیں ان کا قبیلہ کیا ہے ان کا قبیلہ بنی اسد کا قبیلہ ہے اسی لئے ان کا پورا نام جب لکھا جاتا ہے مسلم ابن عو سجے اسدی وکوفی یہ قبیلہ بنی اسد کے رہنے والے تھے خود اس قبیلے کا بڑا اعتبار ہے خود اس قبیلے کا بڑا اعتبار ہے قبیلہ بنی اسد کا کام کیا تھا یاد ہے کیا کیا کربلا کے تاریخ منہ نے بولیے اس کے بعد احسنتوں جزاک اللہ دفن امام حسین میں بنی اسد کے قبیلے کا ہی کردار کسی اور نہیں ہے دفن امام حسین میں پچھلے سال تازیہ دفنوں کو کرنے میں کتنی مسئبت آئی تھی ہے نا وہ تو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور یہاں کے شہر کی مومنی مومنات کو بچوں کو نوجوان بزرگ کو پروردگار امام حسین کی عظمت و جلالت کے تصدق میں سب کو سہتیاب رکھے اور سب کو محفوظ رکھے سب نے جا کر کے کیا ہے تازیہ دفن کیا وہ پتا ہے آپ کے چرچے پورے ہندوستان میں ہوئے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے آپ کے چرچے پورے ہندوستان میں ہوئے ہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے کچھ امام حسین کے لئے صرف تازیہ سر پہ اٹھا کر کے ایک قدم باہر نکلے تھے آپ پوری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے پوری دنیا آپ کی یہ پورا ویڈیو ہر جگہ وائرل ہوا یہ آپ کا صدر مبارکہ والا امام حسین کا سر پہ تازیہ رکھ کر کے کیا ہے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں جذبات میں آکر عقیدت میں آکر کے یقین میں آکر کے امام کے غم میں جو آپ اتنا ڈوب گئے تھے نکلے آپ صرف اتنا ہی کرنا آپ کا پوری دنیا میں تعریف آپ کو دلوار رہا ہے سوچئے امام کے لئے صرف ایک دن عقیدت سے اعتقاد سے آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلے تو دنیا میں تعریف ہو رہی ہے اور آخرت میں جو جزا ملنے والی وہ الگ ہے سوچئے اگر ایک دن امام حسین کے لئے ہم نے وقف کر دیا تو اتنا کچھ فائدہ ہونے والا ہے اگر پوری زندگی حسین کے لئے وقف ہو جائے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اور کیا کچھ سواب نہیں اللہ دینے والا ہے سلامات پر محمد ورال محمد ایک دن آپ نے وقف کیا تھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو سن رہے ہیں ہم کو جو جون پور سمو تعلق ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ایک دن آپ نے امام حسین کو دیا تھا اور اس کی جزا آپ سوچتے ہیں کیا ملے گی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو قیامت میں آپ کو ملنے والی امام حسین کا مسئلہ ہی بھی بھلکل الا گھر ایا امام حسین کا مسئلہ سب سے الا گئے یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیا کچھ نہیں دے سکتے ہیں کیا کچھ دے رہے ہیں سب کو ہماری اور آپ کی جو عزت ہے جو وقار ہے وہ امام حسین کے نام سے ہے ورنہ کون پوچھتا دنیا میں ہم مٹھی بھار بھی نہیں ہیں پوری دنیا میں لیکن اپنی پہچان الگ ہے کیوں ہے امام حسین کے غم سے کہیں بچلے جائیے کہاں مسلمان ہیں اچھا چھا کون والے مسلمان ہیں خالی وی کے لئے جو ماتم کرتے ہیں بس کافی ان کے لئے اس کا نظریہ بدل جاتا ہے اس پر گفتو شاہد ان کبھی کر چکے ہیں خوب جنبے مسلمان نے آسجا کہ اسدی ہیں یعنی قبیلے بنی اسد کے ہیں اپنے آپ میں خود یہ بڑا مرتبہ ہے کہ اس قبیلے نے امام حسین کے اور ان کے گھر والوں کے لاشوں کو دفن کیا ہے اور صرف دفنی نہیں کیا بلکہ انہوں نے دو عمل انجام دیئے ہیں دفن بھی کیا ہے اور امام وقت جنب سید سجاد کی مدد بھی کیے ہیں ہے نا امام سجاد کیا کام میں ہاتھ بٹایا ہے تو اگر ہم جو ہے تازیہ دفن کر کے اتنی تعریف لوٹ سکتے ہیں اور ہو نہیں بھی چاہیے تعریف اور اگر تازیہ دفن کر کے ہم کار خیر انجام دینے کی صورت میں اللہ سے اس کے عجر اس کے ثواب اور اہلِ بیس سے اس کے جزا کے منتظر ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو سوچئے قبیل بنی اسد نے تازیہ نہیں دفن کیا تھا لاشِ متحرے بدنِ متحرے امام حسین کو دفن کیا کتنا بڑا مرتبہ ان کا ان کی تعریف ہونی چاہیے اسی قبیلے کے یہ ہیں اور صرف قبیلے کے ایک فرد نہیں ہے مسلم نے اس جب بلکہ قبیلے بنی اسد کے سربراہ بھی ہیں سربراہ ہیں یہ وہاں کی معروف شخصیت ہے شریف ہیں زاہید ہیں عابد ہیں عالم ہیں اور انہیں کوفی بھی کہا جاتا ہے کوفی کیوں کہا جاتا ہے صاحب وہاں سے پھر یہ نکل کر کہا گیا کوفے میں بنی اسد کو چھوڑ کر کہ یہ کوفے میں آگیا کوفے میں آئے تو کوفے میں کیا کام کیا دیکھیں خوب متوجہ رہیے گا وہاں رہے تو وہ قبیلے کے سردار رہے کہاں اپنے قبیلے بنی اسد والے میں رسول اللہ کے پاس رہے تو ان کے صحابی رہے اور روایت نقل کرتے رہے یعنی ایک شخصیت ہے جو اجاگر ہے بالکل نمائیہ ہے بھیڑ میں گم ہونے والے نہیں ہیں یاد رکھیں اہلِ بیت کے چاہنے والے کبھی بھیڑ میں گم نہیں ہوتے ہیں وہ بھیڑ میں بھی مجمع بھی نمائیہ ہوتے ہیں وہاں ہیں تو راوی ہیں پھر کوفے آگئے پورا خاندان لے کر کوفے آگئے کوفے میں جب آپ آئے ہیں تو کوفے میں ان کی کا کردی سنیئے کوفے میں انہوں نے کیا کیا ہے کوفے میں جب یہ آئے ہیں اور جناب مسلم کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے تو کوفے میں آنے کے بعد انہوں نے جناب مسلم کے لیے اپنا گھر اور اپنے گھر میں جناب مسلم کو مہمان بنا کر رکھنے والے سب سے پہلے مسلم ابن اوسجا ہیں یہ شرف کم ہے مسلم ابن اوسجا نے مسلم انہیں عقیل کو کوفے میں اپنے گھر میں کیا ہے مہمان رکھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے امام حسین کی حمایت میں لوگوں سے بیعت لی ہے جناب مسلم کے ہاتھوں پر احتمام کیا بیعت قانون کتنا بڑا کام ہی ہے اور اس کے بعد جب حالات خراب ہوئے ہیں اور جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تب کیا ہے یہ امام حسین سے ملحق ہوئے ہیں دوسرا کوئی ہوتا کہتا ہے اتنی مسئبت ہو گئی ہے اور اوپو شوجاہ کیا ضرورت ہے جانے کے لیکن نہیں پھر بیوی بچے کو لیا اور امام کے ساتھ کربلا چلے گئے اور جب کربلا میں آئے ہیں تو یہاں اب ان کا کردار بلکل واضح ہے بات درے درے تمام ہو رہی ہے یہاں بھی آئے ہیں تو بقیہ جو اصحاب امام حسین کے اس میں جناب مسلم ابن حسدہ بلکل نمائیہ ہیں بلکل نمائیہ ہیں آپ پہنچے ہیں وہاں امام حسین کے ہمراہ اور کوفے میں بھرپور حمایت کی انہوں جناب مسلم ابن عقیل کی بھرپور ساتھ دیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کا کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے وہ تو حالات خراب ہیں کوفے کے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوفے والوں نے بے وفائی کی کوفے والوں نے بے وفائی کی لیکن آپ شہدائے کروالا کی فہرز دیکھئے تو اچھی خاصی تعداد ہے جو کوفے میں ہے کوفے والوں کے جو شہید ہوئے امام کے ساتھ آپ کہیں گے صاحب کوفے والے اکتریت میں تھے وہ زیادہ تھے جنہوں نے وفا نہیں کی اور کہا بھی جاتا ہے کوفی لا یوفی ہے نا کوفی جو ہے وفا نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ہزار کی بے وفائی دیکھ رہے ہیں ایک کی ایسی وفا کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو لاکھوں کی وفا پر کیا باری ہے کوفے کا بہت سارے لوگ ہیں جو امام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں انہوں نے وفا کی ان میں سے ایک یہ بھی ہیں مسلم بن اوسجا ہے ٹھیک ہے کل کا جو تذکرہ ہو وہ بھی کوفے میں رہے ہیں کل جو انشاءاللہ تذکرہ ہو جنہابی حبیب بن مظاہر وہ بھی کوفی ہیں تو ایک مسلم نے اوسجا ہے ایک حبیب بن مظاہر ان کیا جو ہے وہ جو وفا کا میار ہے وہ کوفے والوں کی بے وفائی سے کہیں زیادہ ہے وہ میار یہ تو اپنے پسند کی بات ہے کہ کون جو ہے وہ بے وفاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اور کون با وفا کا تذکرہ کرتا ہے ہم تو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہم تو ان کا جو ہے وہ قصیدہ پڑھیں گے جنہوں نے امام کے لئے وفا کیے ہیں ایک سلوات پڑھئے بر محمد اور آل محمد آئے جناب مسلم کا جو ہے بھرپور ساتھ دیا یہ جناب مسلم کا ساتھ نہیں دینا ہے وہ نائب امام کا ساتھ دے رہے ہیں جناب مسلم نے اوسجا پیغام ہے کہ نہیں ہمارے لئے کہ جب امام نے اپنا نائب بنا کے بھیج دیا ہے تو امام کے نائب کا ساتھ دینا یعنی امام کا ساتھ دینا البتہ امام امام معصوم ہو ہے نا جو مرتبہ امام کا ہے وہی مرتبہ ان کے نائب کا ہے جناب مسلم نے اوسجا جناب مسلم نے اقیل کی بھرپور حمایت کی جب حالات خدا ہو جائے پھر جو ہے وہ یہ کربلا چلے گئے کربلا میں جب آپ گئے ہیں تو کربلا کا اپتہ رہی خوٹا کے دیکھئے جہاں جہاں بھی اصحاب کا تذکرہ ہے مسلم نے اوسجا سب سے نمائی آئے ہیں مسلم نے اوسجا سب سے نمائی آئے ہیں چاہے وہ ساتھویں محرم ہو ساتھویں محرم کو جو ہے وہ آپ جناب سید سجا سے باتے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ جناب سید سجا سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں کہاں میں معلوم ہے کہاں پھر دشمن سے مقابلہ ہے کہاں بالکل ہوگا البتہ اسی طریقے کی جو روایت ہے وہ جناب ابو الفضل لباس اور زہر ابن قین کی بھی ہے کس لئے فوج ہے کہاں جائے وہ یہ سارے لوگ تو آپ کے بابا کے ہی قاتل ہیں یہ سب فوج آ رہی ہے آپ کے بابا قتل کرنے کے لئے روایت کہتی جناب سید سجاد نے غیز میں آکے کہا کہ مسلم گھوراؤ نہیں ہماری رگوں میں بھی فاتح خیبر کا خون ہے آنے دو موقع ہم بھی وہ جنگ کریں گے کہ یہ دنیا دیکھے گی اور اسے ہمارے جد کی جنگ یاد آ جائے گی رابی کہتا ہے کہ یہ گفتگوی مام حسین نے سن لی فوراں مام حسین نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیا معبود تو تو جانتا ہے تیرا دین میرے اسی فرزن سے باقی رہنے والا ہے معبود کوئی ایسا راستہ نکلے کوئی ایسی ترقیب نکل آئے اس لئے کہ اگر سید سجاد مقتل میں گئے تو پھر ظاہر سے بات اشادت دعا کے لئے ہاتھ اٹھا معبود میرا دین تیرا دین میرا مقصد اسی بچے کے ذریعے اسی فرزن کے ذریعے سے پھر کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر اللہ نے جنب سید سجاد کو بخار میں مبتلا کیا یہ مسلحہ تن بیماری تھی تاکہ یہ محفوظ رہے لیکن شریعت کہتی کہ بیمار سے جہاد ساقت ہے اس کے پر جہاد واجب نہیں ہے جو اگر کوئی بیمار ہو جائے اگر یہ نہ ہوتے تو دین کون بچاتا یہ بھی آپ دیکھئے کہ پورے کربلا کی تاریخ میں جناب مسلم بن اوسجا نمائی کردار ادا کر رہے ہیں ان کی یہ گفتگو جناب سید سجاد سے شب آشور امام نجہہو جب خطبہ دیا یہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ جوشیلی تقریر اگر کسی نے کی ہے تو جناب موسلم بن اوسجا نمائی کردار جو خود ستاسی سال کے ہیں سب سے زیادہ جوشیلی تقریر وہاں آپ نے فرمایا کہ مولا ہم اپنے نیزوں کو دشمنوں کے سینوں میں اتار دیں گے ہم خود جو ہے وہ شہید مگر آسے مو نہ موڑیں گے ورنہ ہم آپ کے جد رسول اللہ کی کیا مو دکھائیں گے شبہ آشور سب سے زیادہ جوشیلی تقریر کرنے والے جناب موسلم بن اوسجا ہیں سب کو تیار کیا سب کو آمادہ کیا ہے آشور کا دن آگیا حقا شبہ آشور ایک واقعہ اور بھی ہے شبہ آشور کہتے ہیں کہ امام حسین نے خیموں کی حفاظت کے لیے آگ روشن کرائی تھی خیموں کے چاروں طرف تاکہ خیمیں کیا ہیں وہ محفوظ رہ سکیں اور سب دکھائی دیں کہ مثلا جو ہے وہ کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے کہیں کوئی بات نہ ہو جائے تو شمر نے کہا کہ آواز دے کر گستاخی کی شمر نے کہا کہ کیا قیامت سے پہلے آگ جلالی پورے لشکر میں مسلم بن اوسجا ہیں جنہوں نے فوراں اس کو جواب دیا موہ توڑ جواب دیا جملہ سنیے یہ آخری جملہ ہے فضائل کا اس نے کہا کہ کیا قیامت سے پہلے آگ جلالی جناب مسلم ابن اوسجا نے کہا اس آگ کا سب سے زیادہ حق دار اگر کوئی دنیا میں ہے تو تو ہی ہے اس آگ کا سب سے زیادہ حق دار تو ہی ہے جناب مسلم نے اس وجہ کا کردار کیا ہے بلکل نمائی آیا ہے ان شہدہ میں بھی ان کے کارنامے ہیں ان کے خطبات ہیں ان کے تقریریں ہیں ان کے بیانات ہیں دفاع کے لیے ان کے اقدامات ہیں بس دیرے دیرے گفتگو تمام ہوئی اب مسائب کے دن زیادہ ہیں اب زیادہ مسائب پڑھے جاتے ہیں دیرے دیرے جیسے جیسے دن گزرتا مسائب بڑھ جاتے ہیں بات تمام ہو گئی آشور کا دن آ گیا مسلم نے اس وجہ یہاں بھی سب سے آگئے ہیں پتا ہے کیا کیا انہوں نے ستاسی سال کے ضعیف ہیں لیکن کمر جھک چکی ہیں انہوں نے کیا کیا کمر میں کیا ہے کپڑا باندھ لیا تاکہ امام کے سامنے کمر جھکی ہوئی نہ دکھائی دے سینہ تان کے امام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہیں امام یہ نہ سوچے مرنے کی آرز ہوئے شہادت کی تمن ناہیز لے جائے وہ پٹکا بادے ہوئے کپڑا بادے ہوئے کھڑے ہوئے ہم کو علی اکبر سے کم نہ سمجھیں حسین ابن علی شہادت کے لیے دفاع کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی بھویں لٹک آئی تھی یہ برو جو ہوتی لٹک آئی تھی صحیفی کی بنا پر انہوں نے روم آلبادہ اور بھویں کو اوپر کر دیا کہ امام یہ نہ دیکھیں کہ یہ ضعیف ہو چکا ہے امام یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نانا کا صحابی اسے بعد میں جانے دیں گے یہ نہ جانے دیں شہادت کی طلب مرنے کی آرز ہو اللہ اللہ کیسا میدان ہے یہ جہاں بچے بوڑھے جوان کمسین صاحب کے سب تیار ہیں مرنے کے لیے صاحب مرنے کے لیے آمادہ ہیں اللہ اکبر ایک ایک صحابی حسین کا جاتا رہا پہلی فرصت میں جن اصحاب کو امام نے بھیجا ہے ان میں سے مسلم نے اوسجا بھی ہیں وہ ترکیب کام آگئی رومال سے جو عبرو کو باندھا تھا کمر میں جو پٹکا بات کرتنے کھڑے تھے امام سے اجازت لی پھر بھی امام جانے نہیں دیتے ہیں اے مسلم آپ میرے نانا کے صحابی ہیں کہنے مولا آپ کی بے بسی دیکھی نہیں جا رہی ایسی زندگی پہ خاک ہے کہ جو آپ کو مصیبت میں ڈال دے جی کہ کیا کریں گے مولا آپ کے اوپر دشمن کی طرف سے یہ الگار ہے مولا مرنے کی اجازت دیجئے سنیے غور سے تو چار جملے سن لیجئے بات تمام ہو جائے اس لئے کہ اس کے بعد پھر ہم کو میڈلیس پڑھنا رہا جا کر بہت طولانی گفتگو نہیں ہے مگر سنیے کیا جذبہ ہے کہنے لگا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے اللہ اکبر مسلم چلے آتے ہیں رجس پڑھا آپ نے امام سے اتفاق کیا ہے متعدد ظالموں کو آپ نے مارا ہے لیکن نیزے چلنے لگے تلواریں برسنے لگیں تیر برسنے لگے مسلم نے او سجا زخمی ہوئے ایک تو 87 سال کا ضعیف اوپر سے تین دن کی بھوک و پیاس اس پہ ستم یہ ہے کہ پورا جسم چھلنی ہو چکا ہے زخموں سے بس آخری سانسے بچی ہیں کہ اپنے آقا کو پکار لیا آقا مدد کے لیے آ جائیے مولا مدد کے لیے آ جائیے اللہ اللہ حسین حبی بن مظاہر کو لے کر کے مسلم نو سجا کے سارانے پہنچے اب مقتل یہ کہتا ہے کہ آخری جانے بچی ہیں کچھ سانسے بچی ہوئی ہیں حسین نے اپنے بوڑھے فدائی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اے مسلم نو سجا ارے تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر جانے والے ہو کہتے ہیں مولا اتنا بتا جی جی کہ ہم نے حق وفا عدا کیا یا نہیں کیا امام نے دعائے خیر دی اور اس بات پر مہر لگا دی اے میرے بوڑھے صحابی تو نے اپنی وفا کا حق عدا کر دیا ہے میں تجھ سے خوش ہوں اللہ اللہ سنیے بس یہ دو جملے سن لیے بندلس تمام ہو رہی ہے مسلم کھڑے مسلم لیٹے ہوئے ہیں مام کیا گوش میں بس آخری دوتی ہیں سانسیں بچی ہوئی ہیں سامنے حبیب ایم نے مظاہر کھڑے ہوئے ہیں دونوں ساتھ میں آئے تھے کوفے سے حبیب کھڑے ہوئے ہیں حبیب کہتے ہیں مسلم تم جا رہے ہو گورا ہوں نہیں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لیکن اے مسلم اگر کوئی وسیعت ہو سن چکے نا زوجہ کو لے کے آئے تھے بیٹے کو لے کر گئے خوب غور سے سنیے گا زوجہ کو لائے تھے بیٹے کو لائے تھے حبیب نے کہا ہم بھی کوفے گئے تم بھی کوفے گئے ہو جا رہے ہو چند لمحوں میں تمہاری سانس اکھڑنے والی ہے کوئی وسیعت ہے زوجہ کے لیے کوئی تاقیت ہے بیٹے کے لیے قربان جو ہے ہمارے والدین ایسے صحابی ہے امام حسین کے اوپر نہ بیٹے کے لیے وسیعت کی ہے نہ بیوی کے لیے وسیعت کی وسیعت کرتے ہیں تو سنیا کیا کہتے ہیں اے حبیب نہ بیٹے کی فکر ہے نہ بیوی کی فکر ہے لیکن اے حبیب اگر ہماری وسیعت کو پورا کر سکو تو یہ سوچ لو ارے اگر کوئی ذمہ داری ہے ہماری طرف سے تمہارے لیے تو دیکھو میرا آقا تلا ہو رہا ہے اس کا خیال ہے رکھنا کوئی وسیعت نہیں ہے میرے آقا تنہا ہو رہے ہیں ان کی محافظت کرنا ان کا خیال رکھنا اللہ اللہ زخمی ہے جان نکلنے والی ہے اللہ اللہ سوچئے کیا منظر ہے کہا حسین سے گوشیار رہے ہیں ان کی محافظت کرنا دشمنی نے کوئی عذیت نہ پہنچانے پا ہے اللہ اکبر اللہ سوچئے حسین اپنی چاہنے والے کو کتنا چاہتی ہوں گے ان سے گوشیار ان کی محافظت کرنا کسی اور کی فکر نہیں ہے اللہ اللہ زخمی ہے دم نکلنے والا ہے بہت زخمی ہے خون میں نہایا یقائق مسکرانے لگے یقائق جناد مسلم لاؤسج ہے مسکرانے لگے حبیب نے پوچھا ہے مسلم اتنے زخمی ہو دم نکلنے والا ہے مسکران کیوں رہے ہو کہنے لگے حبیب ارے رسول اللہ جامعہ کو سر لیے کھڑے میں کیوں نہ مجھ کر رہا ہوں ارے میرا سر حسین کے زانوں پر ہے رسول اللہ جامعہ کو سر لیے کھڑے فرما دے مسلم جلدی میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں عجر رکم علی اللہ عجر رکم علی اللہ بس سنیئے دو فقرم مجلس تمام ہو گئی آپ کی آوان سے گریہ راوی کہتا ہے حسین کا حسان سجد صحابی حسین کیا گوش مدد دور دیتا ہے حبیب کے ساتھ حسین اپنے صحابی کے لاشے کو گلدے شہیدہ میں رکھتے ہیں بی بیوں میں خبر ہوئی مسلم نے حسان جا شہید کیے گئے ہیں زینب نے پھر صفح ماتم بھی چاہ دی آئے میرے بھائیہ کا جانے والا جلا گیا آئے میرے بھائیہ کا ناصر و مددگار جلا گیا بس دو فقرم مجلس تمام میرے عزیزو روئیے خوب روئیے خوب روئیے عجر رکم علی اللہ سیدہ آپ کی ناوازوں کو قبول کریں ان آسموں کو شرف قبولیت پرورتگار آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوئی نہیں آسموں کے صدقے میں راوی کہتا ہے مقتل کی یہ جملے سن لیجئے راوی کہتا ہے کہ امام جناب مسلم ابن حسجہ کے لاشے کو گنجے شہیدہ میں رکھ چکے رو چکے گریہ کر چکے شہدادیوں نے پرسہ دے دیا مسلم ابن حسجہ کی بیوہ کو پھر امام خیمے کے دروازے پر کرسی پر بیٹھ گئے عالم یہ ہے کہ امام اپنے سر چھکائے بیٹھے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں واقل لتا ناصرہ وہ حسین کیا کرے جس کے مددگار کم ہوتے جا رہے ہیں امام مسلم نے اس سجا کو یاد کر کے رو ہی رہے تھے کہ اسی حسنہ میں امام نے کیا دیکھا کہ خوبصورت بچہ مقتل کی طرف جا رہا ہے دورتا قد بہت چھوٹا ہے بچے کمسن ہے تلوار لٹکی ہوئی کمر میں اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ تلوار زمین پر خط دیتی جا رہی ہے امام ابھی تک مسلم نے اس سجا کو رو ہی رہت کی یا کہا کہ جب اس بچے پر نگاہ پڑی تو آپ نے جناب الفضل اللباس سے کہا کہ اے میرے بھائیہ ذرا اس بچے کو پکڑو اسے نہ جانے تو مقتل میں اس لئے کہ مقتل میں تلواریں چل رہی ہیں تیر برس رہے ہیں نیزیں چل رہے ہیں کہیں احسان ہوگی یہ بچہ ہلاک ہو جائے یہ بچہ کسی تیر تلوار کا حدف بن جائے اے ابو الفضل اللباس اس کو لے گیا ہو اللہ اللہ بچے کو لایا گیا حسین کے پاس بچے کی خدمت میں آکے بچے نے سلام کیا آقا سلام قبول کیجئے امام نے جواب سلام دیا پوچھا بیٹا کس کے بچے ہو کس کے بچے ہو کہنے لگا آپ نے جی صحابی کے لاش کو ابھی کنجر چکیتا پر رکھا میں اسی کا بیٹا ہوں کہاں جا رہے ہیں بیٹا مقتل میں تلواریں چل رہی ہیں مقتل میں نیزیں چل رہی ہیں دشمن کی فوج ہے تمہیں ضرب لگ سکتی ہے تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے تمہیں حسیت ہو سکتی ہے کہاں جا رہے ہیں بیٹا جاؤ خیمے میں جاؤ جاؤ خیمے میں جاؤ تمہارا بابا اس دنیا سے چلا گیا تم ماں کا سہارہ ہو میرے لال جاؤ تمہاری ماں پیوا ہو چکی ہے تمہارے سہارے زندگی بسر کرے گی بس میں نے مجلس تمام کر دی میرے عزیزو اے میرے لال تیری ماں کے لئے تیرے باب کا صدمہ بہت ہے کافی ہے تو ماں کا سہارہ بمنا بس اسی حسنہ میں خیمے کا پردہ اٹھ گیا اے فرزند رسول ارے یہ تلوار میں نے ہی اپنے بچے کو کمر میں پینا کے بھیجی ہے اگر مسلم آپ پر قربان ہو یہ بچہ بھی آپ پر قربان ہو جائے تب میں سمجھوں گی کہ میری محنت وصول ہو گئی ارے مسلم نے اپنی جانب سے آپ پر قربانی دی ہے یہ بچہ میرا حدیہ ہے میری قربانی قبول کر لیے لیجئے فرزند مسلم بھی مسلم کے ساتھ شہید ہو کر باپ کے ساتھ جنت کی طرف چل پڑے حسین نے مرزیہ بڑا آئے میری قربان آئے میری مصیبات بچے بھی جان دے رہے ہیں آئے میری tel آئے من موسیقی جو لوگ کسی طریقے کے گرفتار ان کے مشکلات میں دور فرما ہمارے درمیان جو لوگ مریض ہیں یہ ذکر خیر کا واسطہ ہے انہیں شفایہ فرما پروردگارہ جنبی مسلم نے اوسجا کی بزرگی کا واسطہ ہے ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھنا ہمارے والدین کو عمر نوح انعیت فرما انہیں ہر بھی عماری اور قریشانی سے محفوظ فرما معبود ہمارے مرحومی کی مغفرت فرما معبود ہمارے درمیان جو بھی بھی اولاد ہونے اولاد انعیت فرما جو لوگ رزق کی تنگی سے مواجئے ہیں معبود ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت انعیت فرما پروردگارہ ذکر خیر کا واسطہ ہے ذکر مقدس کا واسطہ ہے شہدہ کرولہ کے عظمت و جلالت کا واسطہ ہے سرکار سید و شہدہ امام حسین کے عظمت و جلالت کا واسطہ ہے ہم سب بہت دنوں سے مشتاق زیارت ہے معبود ہم سب کو زیارت کرو والا سے مشرف فرما پروردگارہ دو جو اسم حمد اور آل محمد کا جہاں جہاں مشیانہ در کر رہے ہیں ان کے جان و مال و ایمان و اولاد و آوروں کے محافظت فرما معبود دو جو اسم حمد اور آل محمد کے سواب سے ہم سب کو محفوظ فرما کرونوں جیسے بیماری کو اس دنیا سے نیسو نعبود فرما معبود دو جو اسم حمد اور آل محمد کا پرجم اسلام کو سر بلند فرما پرجم اسلام کو شرک و نفاق کو نعبود فرما پروردگارہ دو جو اسم حمد اور آل محمد کا عطباتِ آلیات روزاتِ مقدسات کو محفوظ فرما علماءِ عالم و راجِ کرام کی محافظت فرما پروردگارہ دو جو اسم حمد اور آل محمد کا ہمارے بجرموں کو سایا ہمارے سروں کو باقی رکھنا معبود دو جو اسم حمد اور آل محمد کا ہماری اولاد کو ہماری ازواج کو ہمارے آنکوں کے ٹھنڈک اور ہمارے دل کا سکون قرار دے پروردگارہ ہمارے دعاؤں کی فیرس بڑی دولانی ہے لیکن ساری دعاؤں میں سب سے زیادہ اہم دعا یہ ہے قلبی دعا ہے قدیمی دعا یہ ہے معبود ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نیونت ہمارے مولا اور حقہ ہمارے سید و سردار ہمارے نگہبان و نگہدار ہمارے سرپرست مامِ عصر و زمان کے دہور میں تعجیل فرما ہم سب گون کے مخلص آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العلیم و تبع لینا انکا انتا تبواب الرحیم ماتم حسین تم ایک بار سورہ خمد تین بار سورہ خلاص اطلاع فرما کر مرہوم و مغفور عزادار حسین ابن انسار حسین صاحب کرو کوئی سال فرما لے